اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ رو ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں دوستو بڑی دھماکہ دار خبر یہ ہے کہ عمران خان کے یوتھیا صدر عارف علوی میں اور عمران خان میں طلاق ہونے والی ہے سمجھ تو گئی ہوں گے خبر ہے کہ عرف علوی سے عمران خان کے شدید احتلافات پیدا ہو گئے اور بعد علوی کے ستیفے تک جا پہنچی ہے کہا جاتا ہے کہ عرف علوی نے عمران خان کی مفاہمت قرارے تھے عمران خان کے کہنے پر ہی فوج سے بات چیت کر رہے تھے حکومت سے مذاکرہ کر رہے تھے لیکن عمران خان کے بترین رویے اور جھوٹ لچک نہ دکھانے پر ناکامی ہوئی آپ کو یاد ہوگا جانے والے جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل بانجوا صاحب ان سے دو ملاقاتیں بڑی مشہور ہوئی ایک تو کہا جاتا ہے کہیں کہا جاتا ہے کہ دونوں ہی پریزرنٹ ہاؤس میں بھی ہے لیکن ایک کی تو کنفرمیشن تھی نا کہ ایک پریزرنٹ ہاؤس میں بھی تھی وہ اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے رویہ کی وجہ سے وہ ملاقات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی اور جنرل بانجوا صاحب اس ملاقات سے غصے سے اٹھ کر گئے اور وہاں پر جو ہوا اس کے بارے میں پھر ہر کسی نے کہ وہ اپنی اپنی رپورٹ دی لیکن یہ بات تو اس وقت بہت گرم تھی کہ عمران خان صاحب اور باجوا صاحب میں کوئی اچھے محول میں ملاقات نہیں ہوئی اسی طرح کی اب ایک ملاقات جو ہے وہ اس کے بعد بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے کہنے پر جو کوششیں کی تھی وہ نے چیف آف آرمی سٹاف جو آسم صاحب ہیں ان سے بھی کوشش کی گی لیکن انہوں نے ظاہر آہ ناکامی آہ ظاہر کی اور انہوں نے ملنے سے انکار کیا تو علوی صاحب وہاں پہ ناکام ہوئے اور ابھی تک عمران خان کے لیے کوئی رابطہ پیدا نہیں کر سکے وہ نئی اسٹیبلشمنٹ میں عمران خان کو نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ٹیبل پر بٹھا نہیں سکے یا کوئی بھی وجہ کہہ لیں لیکن آہ یہ یہ وجہ ہے عمران خان کے خصے کی مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے آپ کو یاد ہوگا اسی زمن میں عساق ڈار کی بھی علوی سے کی ملاقاتیں ہو چکی تھی ناکامی پر عمران خان نے علوی کی سننے میں یہ آیا کہ خوب ٹھیک ٹھا کر کے تکامی بستی کی ہے بہت زیادہ بدزبانی کی ہے بڑا بیست کیا ہے خبر ہے کہ صدر نے کہا کہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا آپ نے غلط رستہ اپنایا ہے مادرت خانو آپ کو اس کی فاہ بھل جائے گا مطلب کہ اب اگر آہ 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 الوی صاحب بھی عمران خان کا ایک آخری آہ پی ٹی آئی کا رکن ہے جو کسی عہدے پر اس وقت بیٹھا ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کے میں حکومت توڑ کر جتنے بھی آہ ان کے جو پبلک آہ جو آفیس ان لوگوں کے پاس تھے وہ پی ٹی آئی کے آہ کسی بھی طرح کے آہ ان کے کنٹرول میں تھے ان ساروں سے تو عمران خان صریفہ دے کے بھاگ چکے ہوئے ہیں اب ایک آخری عمران خان کا آہ پارٹی کا ایک میمبر جو کس وقت صدر مملکت کے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے وہ وہ نہیں کر سکا جو کہ عمران خان چاہتے ہیں آہ تو اب وہ سارا غصہ صدر پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ توں وہاں پر بیٹھ کے کچھ نہیں کر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ عمران خان نے اس کو مطلب کہ اس کی اوقات بھی یاد دلائی ہے وہ کتنے جوگہ تھا وہ کیا کر سکتا تھا یا کیا اس کی ریپوٹیشن تھی یا وہ کبھی صدر بنی نہیں سکتا تھا اگر عمران خان اس پر مہربانی نہ کرتا تو بہت ساری دوسری چیزیں جو ہیں اس کو وہ اگنوائی گئی ہیں اس کو اس کا ماضی یاد دلوایا گیا ہے تو دیفنیٹ وہ بھی آگے انسان ہے گوش پوش کا اس نے بھی کہتے ہیں یا تو پھڑ میرا استیفہ اور چل دی کر تو مطلب زیادہ بڑھ بڑھنا کر تو استیفہ جو ہے وہ جلد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مل جائے گا آپ مطلب اپنی صدارت اپنے پاس رکھیں اور میں واپس اپنے گھر جلا جاؤں گا ظاہر ہے عمران خان صاحب کی یہ پرانی عادت ہے روایت ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ایک بندے کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھے تو اب الوی صاحب کے ساتھ وہ کیسے چل سکتے ہیں آہ لیکن اینی ہو عمران خان سے ویسے تو پوری پارٹی نراز ہے آپ لوگ کو بتایا استیفہ کے معاملے سے لے کر کوئی بھی خوش نہیں تھا اور اس کو صدر الفی نے بہت سمجھایا تھا اور وہ اب وجہ یہ ہے کہ آج سے آہ ڈیر دو مہینے پہلے بہت سارے لوگ ٹی ویوں پر آہ اور وی لوگز میں یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان دو تہائی اکسریز سے جیتے گا اور آج میں عمر چیما صاحب کا ایک وی لوگ دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہم ہی کہہ رہے تھے آہ کچھ مہینے پہلے کہ عمران خان صاحب دو تہائی اکسریز سے جیتے گا لیکن عمران خان اپنے غم اپنے غصے اپنی بدتمیزی اپنی بدزبانی اور بڑے الٹے سیدھی چیزوں کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ بڑا ٹھک تھاک تھلے لگ چکے اب عمران خان جیت بھی جائے تو بڑی بات ہوگی اچھا یہ بھی خبر ہے کہ الوی کے استیفے کے بعد پی ڈی ایم نے اپنا صدر جو ہے نا وہ پچھے لائن پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا صدر لانے کے لیے پوری تیاری کر چکے اب ظاہر ہے صدر انہی کا آئے گا پی ڈی ایم کا صدر آئے گا اگر الوی جاتا ہے تو عمران خان کے لیے یہ بھی ایک قیامت خیز خبر ہے اگر عمران خان کا بندہ جائے گا تو اس کے بعد الوی صاحب تشریف لے ہیں گے شیخ رشید تھا بڑے بہادر بنگتے تھے یوں سینے پر ہاتھ مار کر بڑھ کے مارتے نظر آتے تھے شیخ رشید جو کہتا تھا جیل میرا سوسرال اور ہتھکڑیاں میرا زیور ہیں وہ جیل کے ڈر سے لیٹ گیا ہے جی ہاں آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے شیخ رشید نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ آصف علی زرداری عمران خان کو مارنے کے لیے دہشت گردوں کو پیسے دیئے ہیں پیپس پارٹی کے ایک رہنما نے شیخ رشید کے اس الزام کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ آپ پارا میں درخواست دے دی ایسا ہے چونے شیخ رشید کو کل بھلایا وہ نہیں گیا ظاہر ہے مقدمہ درج ہوگا لیکن اس سے پہلے شیخ رشید اپنے بیان سے مکر گیا تھانے میں لکھ کر دیا میں آپ کو بھی خط بھی دکھاتا ہوں بلکہ وہ خط دکھا کر آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں شیخ صاحب نے کیا کہا تھانے میں لکھ کر دیا کہ آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کا از خود کوئی الزام نہیں لگایا بلکہ عمران خان کے ہی بیان کے حوالہ دیا تھا اس لیے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں یعنی سارا ملبہ انہوں نے عمران خان پر ڈال دیا دنیا گواہ ہے کہ شیخ رشید نے پہلے بیان دیا تھا اور اس کے بعد دوسرے دن عمران خان نے شیخ صاحب کا الزام دھر آیا تھا لیکن کیونکہ اب مصوف کو پتا ہے کہ مقدمہ درجہ ہو جانا ہے تو مکر گئے ہیں پولیس نے وضاحت مانے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ کل شام چار بجے آپ ہمارے پاس تشریف لیں وہ خط بھی شیخ صاحب کا ہے جی میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں جی آہ یہ لکھا ہے وہ جی میان ازان شیخ میان ازان شیخ رشید ولد شیخ احمد ساکنلال حویلی بورڈ بزار راولپنڈی جناب ولی ایک ایک درخواست ہے جو کہ مورخہ تیس ایک دو ہزار تئیس کو میرے خلاف تھانا آپ پارا میں دی گئی ہے سرہ تھا جھوٹ اور من گھڑتا ہے درخواست گزارنے اپنی شنات غلط ظاہر کرتے ہوئے ایک جیلی شناتی کارڈ نمبر جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص آہ پاکستان کا رہائشی نہیں ہے بہت اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو شخص ہے یہ رہائشی نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی عمران خان آہ مزید یہ کہا ہے کہ میں نے آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کا الزام از خود آہ نہیں لگایا بلکہ عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا چنانچہ یہ میرے پاس اس معاملے کا کوئی شواہت ثبوت موجود نہیں ہے نہ ہی میرا اس معاملے سے کچھ تار لگے شیخ رشید احمد ولد ولد بھی ہے جی شیخ صاحب کے والد صاحب کا نام بھی ہے جی ولد شیخ احمد اور نیچے بدریہ کون سل شیخ صاحب نے اپنے سائن کی ہیں اور یہ خط جنات انہوں نے بھیج دی ہے پولیس کو کہ میری جان چڑھو میرے کوئی ثبوت نہیں میں آجی میں پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے اس کے بعد کہا حالانکہ اس بات کی تو گواہی سارے ٹی وی چینل اور ہر جگہ پہ موجود ہے کہ پہلے یہ بھونگی شیخ صاحب نے ماری تھی اور عمران خان کے پاس تو کوئی فلم بھی چاہ رہی ہو نا کوئی فلم چاہ رہی ہو اور اس فلم میں کسی سازش کا ذکر کیا ہو تو عمران خان صبح جو اپنا خطاب ہے نا اس فلم والی کہانی کو اپنے اوپر لاد کر قوم کو وہ بھی سنا دیتے ہیں قوم یوت ہیں یہاں پہ یہ بات ضرور رکھیے گا یہ کہ قوم یوت کو وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ یہ بھی جناب آپ کی ہے تو یہاں پر تو پھر شیخ رشید کی بات تھی تو شیخ رشید کی بات کو تو خان صاحب بڑے ٹھک ٹھا قسم کا فالو کرتے ہیں اچھا جی ایڈوکیٹ جنرل آفس میں پی ٹی آئی دور کے یہ ان نائنٹی ایٹ لا افسران کو نگران زیرالہ پنجاب محسن نقوی نے کام کرنے سے روک دیا ہے بلکہ اپنی نمائندگی سے روک دیا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ پنجاب حکومت کو نمائندگی کریں گے یعنی وہ حکومت کی عدالت میں نمائندگی نہیں کر سکیں گے لاہور ہائی کورٹ کے حکمیں متنائی کے باعث یہ بغیر کام کے تنہائیں وصول کریں گے دوسری طرف پی ٹی آئی کو محسن نقوی کے خلاف ایک اور شکست ہوئی ہے محسن نقوی کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست سپریم کورٹ نے اترازات لگا کر واپس کر دیئے ریجسٹر آر آفیس نے اتراز آئیڈ کیا ہے کہ درخواست گزار کی جانب سے عوامی اہمیت اور بنیادی حقوق کے کسی معاملے کی نشاندہی نہیں کی گی درخواست گزار نے مطلقہ فرم سے رجوع نہیں کیا اسد امبہ نے درخواست میں پارٹی کے سیکٹری جنرل ہونے کا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا مطلب یہاں پر بھی پی ٹی آئی کو ایک اور شکست ہوئی ہے وہ جو محسن نقوی صاحب کو عدالت کے ذریعے سٹیپ ڈاؤن کرونا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ عدالت ان کو کہے گی جنب آپ تسی وزیرہ نہیں ہے کہ تسی ناس جو کا نظر نہ آیا جی کیونکہ تسی عمران خانوں پساند نہیں ہے کہ جی ایسا واسطے تسی آج تو بعد ایس پاسے نظر نہیں آنا لیکن ایسا نہیں ہوا عدالت نے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی رول ادا کرنے سے سمپل لفظوں میں تو یہی ہے اب جو بھی اعتراض لگا گئے واپس گیا گیا وہ عدالت میں آتا بھی نہیں ہے یہ ایک آئینی حق ہے جناب اور آئینی حق کو الیکشن کمیشن استعمال کرتے ہوئے بھی جب آپ کے پاس یہ رائٹ تھا جب پی ڈی ایم آپ کے پاس آئی تھی تو آپ اپنی پسند کا بندہ کوئی ڈال مل کے لگا لیتے لیکن جب آپ نہیں لگا سکے تو پھر اس کے بعد یہ کس کے پاس جانا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے اب الیکشن کمیشن کو فواد چوری کی طرح آپ منشی کہیں یا اس کو بکہ ہوا کہیں یا کوئی غلام کہیں وہ اب آپ کی مرضی ہے لیکن ایسا آپ کی نظر میں تو ہو سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن ایک ازاد ادارہ ہے وہ اپنے طور پہ کام کرتا ہے انہوں نے جو مناسب سمجھا ہے جو ان کے جو بھی ان کا کوئی طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ان کو بندہ مناسب لگا ہے انہوں نے اس کو لگا دی ہے اب آپ کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کو خلاف کام کرے گا یا ہمیں کوئی ٹف ٹائم دے گا تو اس لئے ہم اس کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ کوئی اور لے کے ہیں تو وہ عمران خان صاحب آپ کی مرضی ہے لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اب یہ پنجاب کے الیکشن جو ہیں موسن نکوی ہی کروائیں گے اور کوئی نہیں کروائیں گے عمران خان صاحب اپنا خیار رکھیں کرنے کو بہت ساری باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ اگلے بھی لوگ میں آپ سے کریں گے اپنا خیار رکھیں اجازت خدا